ہم لوگ کہیں کہ جیملو اسپم کا اگزامپل کیا ہوگا سائیکس ہوگا پائنس ہوگا جن کو جن کو ہوگا تین ہے اگزامپل جیملو اسپم کا سائیکس پائنس اور جن کو یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ تیسرا جو ہے جن کو کا اگزامپل ہے جن کو اس کے علاوہ دوسرا جو ہے یہ پائنس کا اگزامپل ہے پائنس کا اور یہ سائیکس کا اگزامپل ہے یہ اولا جو ہے یہ اے نمبر پوٹو سائیکس کا ہے تو ہم لوگ اس میں دیکھتے ہیں اس کا کیا لکھا ہوا ہے لائف سائیکل میں جیمنو سپارم کرائے کہ جیمنو سپارم جو ہے جیمنو ہوتا ہے ناکٹ جیمنو کا مطلب ہوتا ہے ناکٹ اور سپارما کا مطلب ہوتا ہے سیڈ جو ناکٹ سیڈ ہوگا اس کو کیا کہیں گے ہم لوگ اس کو جیمنو سپارم کہیں گے ہم لوگ جس کا ناکٹ سیڈ ہوگا اس کو جیمنو سپارم ہم لوگ کہیں گے اس میں کر رہا ہے کہ جیمنو سپارم میں جو یہ آوویول ہے آوویول not enclosed by آووری وال اس میں آووری وال نہیں ہوتا ہے اور ریمین ایکسپوسڈ ہوتے ہیں ایکسپوسڈ ہوتا ہیں کرائے کہ بوٹ دونوں before & after فرٹلائیشن یہ before اور after فرٹلائیشن دونوں سمیں یہ ایکسپوسڈ ہوتے ہیں جونوں سمیں یہ اس میں ایکسپوسڈ ہوتے ہیں کورورنگ نہیں ہوتی ہے کرائے کہ سیڈ جو ہے اس کا سیڈ دیبلا پوٹ فرٹلائشن یہ پوٹ فرٹلائشن ہے آر نوٹ کورڈ سیڈ جو ہے فرٹلائشن کے بعد بھی کورڈ نہیں ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں ناکیڈ ہوتے ہیں یہ جیمنو سپرم جو ہے یہ کس طرح کے پلانٹ اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں کرائے کی میڈیم سائز تری ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ تول ٹری بھی ہو سکتے ہیں یا پھر سرپس ہو سکتے ہیں سرپس ہارب سرپس گھان سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سرپ بھولتے ہیں کرائے کی ایک جیمنو سپرم کے بارے میں بتا رہا ہے بڑا ہے یہ ریڈ اوڈ ٹری اس کا نام ہے سیکویا سیکویا کرائے اس کا جو روٹ ہوتا ہے نا روٹ روٹ جو ہے جنرلی ٹیپ روٹ ہوتا ہے ٹیپ روٹ روٹ کے بہت پرکار ہیں اس میں سے ٹیپ روٹ ہے ٹیپ روٹ پرکار ہے کرائے کی کچھ جو روٹ ہیں اس کے کچھ روٹ کچھ جو جاتی ہے اس کی جنرل ہے اس میں فنگل ایسوسییشن ہوتا ہے روٹ کے ساتھ فنگس ہوتے ہیں جب بھی روٹ کے ساتھ فنگس ہوگا تو اس کو مائکورائزہ بھولتے ہیں مائکورائزہ پائنس کے کیس میں روٹ کے ساتھ جو ہے فنگس ہوتا ہے اس لئے اس کو مائکورائزہ کرتے ہیں دوسرے اسپیسیس کی بارے میں ہم لوگ بات کریں سم آردر جیسے کی سائیکس ہو گیا سائیکس یہ سمال ہوتا ہے اور اسپیسیلائزد روٹ ہوتا ہے اس کو سائیکس میں جو روٹ ہوتا ہے اس کا کیا نام ہے کورولوائیڈ روپ یہ کورولوائیڈ روپ میں کیا ہوتا ہے ایسوسییشن ہوتا ہے کس کے ساتھ ایسوسییشن ہوتا ہے نائٹوژن فکزنگ سائینو بیکٹیریا ہوتے ہیں اس میں کورولوائیڈ روپ میں نائٹوژن فکزنگ سائیکولو بیکٹیریا ہوتے ہیں جو جیمیو اسپرم کا اسٹیم ہے یہ ان برانچ ہوتا ہے سیدھا جائے گا ان برانچ اس کا اگزامپل کیا ہے اس کا اگزامپل سائیکس ہے اور کچھ پلانٹ ہوتے ہیں جس میں جنو اسپوم کیا ہوتا ہے برانچ اس کا برانچ ہوتا ہے جیسے پائنس ہو گیا سائیدرس ہو گیا اور اس کے اب لیف کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم لوگ لیف لیف کیا ہو سکتے ہیں یا تو سیمپل ہو گئے یا پھر کمپاؤنڈ ہو سکتے ہیں آپ ابھی دھیان میں رکھیں کہ لیف یا تو سیمپل ہو گئے یا کمپاؤنڈ ہو گئے کرا آپ سائیکس کے بارے میں کی پینیٹ پینیٹ لیپس ٹائپ آف لیف ہے یہ پینیٹ لیپ پرسیسٹ فور مانیر ہوتا ہے فور فیویر ایک ہی لیف ہے سالوں سال آپ کا اس کا رہتا ہے کرائے کہ لیپ جو ہے کس میں جیمنیس پرم میں ویل ایڈاپٹیڈ ہوتے ہیں ویل ایڈاپٹیڈ مطلب ہوتے ہیں تھنڈا میں بھی سہے گا گرمی بھی سہے گا ویٹھ سٹینڈ اس ٹریم آف ٹیمپریچر بہت گرمی میں بھی آپ کا رہے گا ہی موڈیٹی بھی سہ سکتا ہے اور وینڈ کو بھی سہ سکتا ہے اب کرائے کہ کونیفر پلانٹ ہے کونسا پلانٹ کونیفر جیمنیس پرم کا ٹائپ ہے یہ پائنس جس میں آتا ہے کرائے کہ اس میں لیپ جو ہے نیڈل لائک ہے سوئی کے جیسا ہے اس کے چلتے کیا ہو جاتا ہے اس کا سرفیس ایریا ریڈیوس ہو جاتا ہے اور ٹھیک کیوٹیکل ہوتا ہے موٹا سا کیوٹیکل ہوتا ہے اور اس ٹوماٹا کیسا ہوتا ہے سنکن بیتر دھاسا ہوا ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا اگر نیڈل لائک لیپ ہو گیا اس کے اوپر ٹھیک کیوٹیکل ہے اور سنکن اس ٹوماٹا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ ہیلپ کرتا ہے کیا چیز میں ریڈیوس وارٹر لاؤس وارٹر لاؤس کم سے کم اس میں ہوگا یہ ہے اس کی خوبی ہوتی ہے نیکس پوائنٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیمنو اسپورم کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جیمنو اسپورم یہ ہیٹرو اسپورس ہوتے ہیں منہ الگ الگ طرح کے اسپور ہوتے ہیں ایک اسپور چھوٹا ہوگا اور ایک اسپور بڑا ہوگا کرے کہ ہیٹرو اسپورس they produce haploid microspore haploid microspore دیتا ہے اور megaspore دیتا ہے microspore male کے لیے ہو گیا اور megaspore female کے لیے ہو گیا کہہ رہا ہے کہ two kinds of spore are produced کتنے طرح کے spore ہوتے ہیں produced two kinds یہ جو spore جہاں develop کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو اسپورنگیا کہتے ہیں یہ اسپورنگیا کہاں پہ ہوتے ہیں are born کہاں پہ ہوتے ہیں on sporeophyll 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 جو leaf ہوتا ہے اس کو sporeophyll بولتے ہیں which are arranged وہ کیا ہوتا ہے spirally along axis to form lex or compact strobele leaf جو ہے strobele بناتا ہے ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک لیف آرنج ہو جاتا ہے اور کڑا سا کون بناتا ہے strobele کو ہم لوگ کون بھی بولتے ہیں یہ strobele جو ہے الگ الگ strobele دو طرح کے strobele ہوتے ہیں ایک strobele gametophyte کیا ہوتا ہے ہائیلی ریڈیوز ہوتا ہے and conformed by only limited number of cell اس میں limited number of cell ہوتے ہیں کرائے کہ this reduced gametophyte is called pollen grain اس کو کرتے ہیں اور یہ double up کرتا ہے within the micro sporengia میں ہی double up کرتا ہے اب بتا رہا female کون کے بارے میں کرائے کہ کون bearing ایسا کون جو mega sporengia ہوتا ہے within ovule کہاں ہوتا یہ within ovule اور mega sporengia are called mono sporengia macro sporengia یا اس کو بولتے ہیں female estrobuli بولتے ہیں کرائے کہ male اور female کون جو ہے کرائے یہاں پہ male ہو چاہے female کون ہو یا estrobuli ہے وہ bone کہاں کرتے ہیں same tree پہ کرتے ہیں pinus میں same tree پہ کرتے ہیں اور different tree میں کس میں کرتے ہیں سائکس میں آگے بتا رہا ہی کی mega spore جو ہے یہ female part جو ہے mega spore mother cell وہ differentiated ہوتا ہے سائل پہ نیو سیل سیل یہاں دیکھئے یہ پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہے لکھ لیجیے گا نیوکلیس پروٹیکٹیڈ بائی انوال اپس این کمپوزیٹ سٹکچر کالٹ اور ویول یہاں پہ اور ویول یہ ہوتا ہے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کی اور ویول یہ جو بتا رہا ہے کہ پہ ہوتا ہے which may be clustered بہت سارا ہوتا ہے to form ایک female کون بہت سارا جب ہو جائے گا وہ female کون بنا آگے دیکھ رہا ہیں کہ میگا سپور مادر سیل جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے می او ٹی کل ہی کرتا ہے اور کیا بناتا ہے میگا سپور سپور ان ورلپ ویدین دا مائکرو سپور ان بیم یا نیو سیل اس ڈبل اپ ان ٹو ملٹی سیل لر فی میل گی می ٹو فی بناتا ہے اور بیر ٹو اور مور آرچی گونیا ہوتے ہیں اس میں آرچی گونیا کتنا ہوتے ہیں دو یا دو سچ آز بھی آرچی گونیا کیا ہے آرچی گونیا فی میل سیکس آرگن آگے بتا رہا کہ یہ جو مالٹی سیل لر فی میل گی ٹو فائٹ ہے is retained within the میگا ایس پور ان جیم یہ میگا ایس پور ان جیم کی بھی تر ہی آف کر رہ جاتا ہے یہ پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں برا فائٹ میں ہم لوگ نے دیکھ تھا اور تیری ٹو فائٹ میں دیکھ تھا جی 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 برا فائٹ اور تیری ٹو فائٹ میں جی دیکھ تھا ہم لوگ اس کے جی نہیں ہوتا ہے یہاں پہ جی من سپوم میں کیا ہوتا ہے کہ میل اور فی میل گی میٹو فائٹ دو نوٹ ہی انڈی پینڈنٹ یہ انڈی پینڈنٹ نہیں ہوتا ہے فری لیوی اس کا سٹکچر نہیں ہوتا ہے یہ کہاں رہتے ہیں کہاں کہاں دن اس پورنگیا میں ہی رہتے ہیں اس پورنگیا ریٹین اندر اس پورو فائٹ اس پورو فائٹ ہے اس میں یہ رہتا ہے کہاں کہاں پورنگ گرین جو ہے ریلیس پورنگیم سے لکلتا ہے اور کہاں یہ جاتا ہے کہاں کہاں آئیر کرنٹ آئیر آئیر کانٹیک آئیر 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 بار آئر آئر میگا سپور فیل یہ بتا رہا کہ پورنگ کیو جو لے جا رہا کے سائیڈ میں کہاں پہ آئیر میں وہاں پہ ڈس چارج کرتا ہے ماؤ آف آر چی گونیا کے پاس میل گیمیٹ کو کرتا ہے اور اس طرح سے فرٹلائیزیشن ہوتا ہے فرٹلائیزیشن کے بعد جائگوٹ بنتا ہے جائگوٹ ایمبریو بنتا ہے اور آئیر جو ہے سیڈ کا مطلب ہے جیمیٹ سپرم کے بارے میں بات چی ہو رہی ہے اب یہ انجیو سپرم آگیا انجیو سپرم ہم لوگ پڑھ چکے ہیں تو جیمیٹ سپرم کا ایگزامپل کیا کیا ہے پہلا پوائنٹ جیمیٹ سپرم کا ایگزامپل یہ سائیکس ہے پائنس اور جن کو جن کو دائیگرام ہے آپ جہاں تھا میدان میں کھولے جگہ پہ جنگلی جگہ پہ پہ پلانٹ کو آپ دیکھ سکتی ہیں تو ایک دو لائن اگر کہے گا جیمیٹ سپرم کے بارے میں دو لائن لکھو تو ہم لوگ چا بولیں ایک دو لائن لکھو تو ہاں دیکھیں یہ جیمیٹ مطلب ناکیٹ لکھا ہوا ہے اور سپرما مطلب یہ ناکیٹ سید ہے اور دوسرا پونڈ لے کہیں کہ آویل آر ناٹ انکلوز اینی آوری وال آن ریمین ایک سپوز سید کوور نہیں ہوتا ہے بو جو ہے یہ بیفور این آفتر فٹلائیزیشن تو یہ چیزیں ہیں تو اس کو دیکھ کے ہم لوگ ایک دو لائن لکھنے کی کوشش کریں دیکھ کے کیا کریں گے